کسی پر اتنا بھروسہ مت کرو شانسیا کہ اس کی اصلیت سامنے آنے پر تمہیں اتنی تکلیف ہو کہ ہر رشتے سے اعتماد اٹھ جائے جانتی تم ابھی کچھ نہیں جانتی ان کو سب باتیں آپ نے ہی بتائی تھی نا ان سے تو ہمارا رشتہ ہی کوئی نہیں ہے تو پھر آپ کس کی بات کر رہے ہیں صبح بھی آپ نے کہا کہ مجھ سمیت کسی پر بھروسہ مت کرو کیا مطلب ہے آپ کی ان باتوں کا میں ٹھیک کہا تھا میں نے اگر میں تمہاری خیر خواہ دی تو تمہاری ہر بات بھی یقین کر دی تو آپ کر تو لیا یقین اگر اب بھی اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتی تو شاید کبھی نہ کرتی کیا نہ دیکھتی تمہاری معصومیت آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے آپ سے پہلی بار ملی ہو آج ٹھیک کہہ رہی ہو تو اب تک تو ہم اچنبی تھے باقی پہلی بار مل رہی ہیں تو اسے بھی اور سمرہ سے بھی امی مجھے لگتا آپ کی طبیر ٹھیک نہیں ہے آپ کچھ دیر سو جائیں آرام کریں بہتر محسوس ہوگا آپ کو ساری زندگی تو سو کے گزار دیئے میں جا کی تو میں آپ ہوں یا آپ نے کیا کیا امی کیا تمہارے اببو سے بات اس کے رشتے کے سلسلے میں سوریہ کو بھی بلایا گھر میں مگر کیوں جتنی جلدی ہی نہیں سکے اسے اپنے گھر کا ہو جانا چاہیے ایسے اچانک سے کیوں امی آخر آپ کو ہو کیا گیا ہے نہیں بیٹا بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اسے ہی میں سب کی بھلائی آمی کوئی چھپا رہی ہیں آپ مجھ سے میں بھلا تم سے کیا چھپانے لگی تو پھر اس جلد بازی کی کوئی تو وجہ ہوگی اپنا مو بند رکھو شاسیاں پرنہ ایک تھپڑ اس کے مو پہ پڑا ہے تو دوسرا تمہارے مو پہ پڑے گا ٹھیک ہے مات بتائیں میں خود جا کر سمرہ سے پوچھ لیتی ہوں کہا ہے لے دور ہے اسے جانتی ہوں کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب کچھ سمرہ کے ساتھ کیوں توڑا آپ نے اس کا فون کیا جانتی ہو تم یہی کہ سمرہ پسند کرتی ہے کسی کو آپ نے اسے فون پہ کسی سے بات کرتے ہوئے سن لیا نا امی اسے لئے آپ نے اس کا فون توڑ دیا اگر وہ کسی کو پسند کرتی ہے آپ کو تو اس کا ساتھ دینا چاہیے نا امی ملڈا آپ اس پر یوں سختی کر رہی ہے آپ ایسی تو نہیں تھی بتاؤں تمہیں کہ سمرہ کس کو پسند کرتی ہے دیکھئے میرے رانجنا پیر سے جمعی رات رات نو بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر